ممبائی ڈرگز کیس میں سوپرسٹار شاروخ خان کے بیٹے آرین خان کو زمانت مل گئی ہے اور اب ان کی دیوالی ان کے گھر منت میں ہی ملے گی لیکن اس کیس میں ایک کے بعد ایک نئے کردار جڑ رہے ہیں روزانہ نئے خلاصے ہو رہے ہیں مہراشتر کے کیابنٹ منتری نواب ملک اب اس کیس میں ایک نئے کردار کو لے کر آئے نواب ملک نے اس داڑی والے شخص کو انٹرناشنل ڈرگ مافیا اور ان سی بی کے زونل ڈریکٹر سمیر وان کھیڑے کا قریبی بتایا ہے نواب ملک نے ان آروپوں کے ذریعے سوال کھڑے کیے ہیں کہ ممبائی ڈرگز کیس کا اصلی کھلاڑی کوئی اور تھا لیکن ان سی بی نے اس شخص کو نظر انداز کر دیا اور ٹارگٹ کر کے آرین خان کی گرفتاری ہو تو نواب ملک روز نئے نئے کردار جوڑ رہے ہیں لگاتار وہ ٹویٹ کر رہے ہیں کئی آروپ انہوں نے لگائے سمیر وان کھیڑے پر پہلے وصولی کے آروپ لگائے گئے اس کے بعد جو ان کی نجی تصویریں تھیں وہ بھی جاری کی گئیں ان پر نجی حملے کیے گئے اور اب یہ نیا کردار جڑ گیا ہے ڈرگز کیس میں جو شخص جس کی تصویر آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ داری والا شخص نواب ملک نے کہا ہے کہ دراصل جو اصلی کھلاڑی تھا درگز ریکٹ کا وہ کوئی اور تھا لیکن ٹارگٹ کر کے آرین خان کی گرفتاری کی گئی اور یہ آپ تصویر اس وقت دیکھ رہے ہیں شاروخ خان کے ساتھ ان کی جو پوری لیگل ٹیم ہے جنہوں نے پیروی کی ہے اور دلیلیں رکھی گئی ہیں کوٹ میں آرین خان کے بچاو میں آپ دیکھ رہے ہیں شاروخ خان کے ساتھ یہ تصویر جس میں کئی لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ پوری لیگل ٹیم ہے اب کس طرح سے دلیلیں رکھی جانی ہیں کوٹ میں کیسے بچاو کیا جانا ہے آرین کا یہ پچھلے پچیس دن سے جب سے یہ گرفتاری ہوئی دو اکٹوبر کو اس کی شروعات ہوئی تھی جب حراست میں لیا گیا تھا آرین خان کو اور یہ پورا ڈرگز کیس کس طرح سے پیجیدہ ہوتا چلا گیا اور سیشنز کوٹ میں پہلے زمانتی آ چکا خارج ہو چکی تھی دو بار یہ زمانتی آ چکا خارج ہوئی اور اس بیچ ہم نے دیکھا کہ یہ وکیلوں کی دگج وکیلوں کی پوری ایک فوج تیار کی گئی کہ کس طرح سے بچاو کیا جانا ہے اور وامبے ہائی کوٹ میں آرین خان کا پکش رکھنے کے لیے جو پورو ایٹرنی جنرل ہیں مکل روحت کی انہوں نے پکش رکھا اور جو جانے مانے وکیل پہلے ملچا ہے وہ سکیش مانشندے ہوں انیل دیسائی جو ہیں وہ اس ٹیم کے حصہ تھے جو کی پہلے سلمان خان کیس میں بھی پہلے رہ چکے ہیں ریار چکرورتی کا کیس جنہوں نے لڑا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں شاروخ خان کے ساتھ یہ تصویریں یہ پوری لیگل ٹیم ہے اور بھی اس میں کچھ لوگ ہیں جو کی اس میں نظر آ رہے ہیں اور یہ تصویر اپنے آپ میں بہت ہی اہم ہو جاتی ہے کہ اب زمانت مل گئی ہے پچیس دن تک انتظار کرنا پڑا آرین خان جیل میں ہی بند تھے سوپر سٹار کا بیٹا اس کی گرفتاری ڈرگز کیس میں اور پھر یہ پوری وکیلوں کا جس طرح سے سہرہ اس میں لیا گیا ان کی اور سے پیروی کی گئی ترک دیئے گئے دلیلیں دی گئیں جس میں جو پرانے ججمنٹس ہیں ان کا سہرہ بھی لیا گیا اور مکھے طور پر یہ کہتے ہوئے کہ ڈرگز کا جب سیون نہیں کیا گیا برگز کی برامدگی نہیں ہوئی تو ایسے میں یہ گرفتاری کیوں کی گئی انکر تیاغے ہمارے ساتھ ہیں اسی پر اور ڈیٹیلز لے کر انکر تیاغے اس وقت ہم یہ تصویر دکھا رہے ہیں جس میں شارو خان جو پوری لیگل ٹیم ہے بہت ہی لمبے انتظار کے بعد اور جس طرح سے ترک اور دلیلیں رکھی گئی کوٹ میں تب جا کر یہ زمانت ملی ہے اس پکچر کو ذرا ایکسپین کیجئے اس میں کون کون ہیں بہت کئی لوگ نظر آ رہے ہیں بہت سارے ایسے کردار دکھائی دی رہے ہیں جو انہوں نے اس پوری کیس میں میں کہوں لوگر کوٹ سے میں بات کروں کلا کوٹ سے یہاں سے شروعات ہوئی تھی سب سے پہلے کلا کوٹ میں پکش رکھنے کے لیے ساتھیش مانشندے سامنے آئے تھے تو اس تصویر میں آپ کو شارو خان کے بلکل لیپ ٹین سائٹ پر ایک جگہ پر آپ کو دو تصویروں میں سے ایک تصویر میں ساتھیش مانشندے ہستے ہوئے دکھائی دے جائیں گے شارو خان کے چہرے پر جو ایک ریلیکس ہونے کا بھاو ہے وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے دوسری ایک تصویر ہے جس میں سب کے سب کئی سارے لوگ کھڑے ہیں تو شارو خان کے رائٹ ہینڈ سائٹ پر امیر دیسائی ہیں جنہوں نے سیشنز کوٹ کی سپیشل ایڈی پیس کوٹ میں ان کا میٹر کو آگے پرسیو کیا تھا حالکہ اس کے اندر ایک اہم کرتار گائب ہے جو میں دیکھ رہا تھا جو مکرم رہودگی ہیں جنہوں نے ممبی ہائی کوٹ میں کیس لڑا حالکہ اس دوران بھی ساتھیش مانشندے موجود تھے ان کو پورا اسسٹ کر رہے تھے امیر دیسائی تھے حالکہ وہ آرین خان کی طرف سے نہیں تھے ارباز مرچن کی طرف سے تھے لیکن لگاتار آرین خان کو لے کر بھی انہوں نے اپنی کچھ باتیں رکھی تھیں تو ایک پوری ٹیم ہے لیگر اس پورے کیس کے دوران کئی جگہ پہ ویوادوں میں نام بھی آیا ہے وہ ہے اور جو جونئیرز ہیں ان دونوں بڑے وکیل ہیں ساتھیش مانشندے اور امیر دیسائی اور یہاں تک کی مکرم رہودگی کے بھی کچھ جونئیرز اس تصویر میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جی اور اس تصویر کی ایک جو خاصیت ہے وہ یہ بھی ہے کہ شاروخ خان تو اس میں ریلاکس نظر آ ہی رہے ہیں اور یہ پچیز دنوں کا جو ہم نے ایک لیگل بیٹل دیکھا بہت ہی لمبی یہ کانونی لڑائی لڑی گئی اور بہت سی پیچیدگیاں اس میں آئیں اور ان کے جو چہرے ہیں ان پر ایک مسکراہت ہے ایک ریلاکس فیلنگ نظر آ رہی ہے سبی کے بیچ دیکھیں پچھلا پچیز دنوں کا وقت کیسا گزرا اور اب اس کے بعد یہ ریلیف کتنا بڑا ان کے لیے امید ہے کتنی بڑی آشا ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کتنا بڑا ریلیف ہے یہی دکھانے کے لیے تصویر شاید سامنے بھی آئی ہے اسی بات کی اور انڈیکیٹ کر رہی ہے آپ ایک ایک چہرے کے خوشی دیکھ لیجئے خاص طور پر شاروق خان پتا کے طور پر پچھے زمین ان کے کیسے نکلے ہوں گے ان کے بیٹی کے اوپر چارجز ہیں ایک نوٹ بھی انہوں نے یہاں پر دیا ہے میں اس نوٹ کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں درشت کو بتانا چاہتا ہوں جو انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں انہوں نے کہا ہے آریان خان has ultimately been released on bail by honorable high court no position آپ یہاں پر دیکھیں انہوں نے شبدوں کا استعمال کیا ہے no position, no evidence, no consumption, no conspiracy right from the first moment when he was detained on 2nd October 2021 تو انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کوئی position نہیں تھا کوئی evidence ثبوت نہیں تھا consumption نہیں کیا گیا تھا جو consumption کے charges section 27 NDP Act کے تحت لگائے گئے ہیں اور کوئی conspiracy کیونکہ conspiracy کی بات لگاتار NCB جو lower court ہے اس کے بعد session's court پہ کہتی آئی ہے اس بات کو in fact high court میں بھی اپنی جب زرائے رکھی ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ conspiracy کا حصہ ہے آری خان اس سے بھی انکار کیا ہے اس کے آگے لکھا ہے nor is there anything as of now ابھی تک اس سے جڑا ہوا کچھ بھی نہیں ملا ہے we are grateful to almighty that our prayers were accepted by Mr. Justice Nitin Sambre and granted bail to آریان یہ جو high court کے جنج ہے Justice Sambre ان کو دھنیواد دی رہے ہیں اس میں last میں کہا گیا ہے ستیا میو جہتے تو یہ آپ یہ تصویر کو پورا بیان کرتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے اس میں کس طریقے سے خود آریان خان کے پیدہ شاروق خان موجود ہیں پوزہ دردانی منیجر اس رکھ موجود ہیں اس کے علاوہ legal team سے جڑے ہوئے تمام وہ چہرے تمام وہ نام جو lower court سے لے کے session court اور session court سے لے کے اس کے بعد پھر high court تک ستیش مانچندے اس کے اندر ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں امید دیسائی کا بہت اہم کہتا رہا ہے کیونکہ session court ڈی پیس court سے لے کے high court حالی کے high court میں وہ عرباس کے وکیل تھے بہت اس کے علاوہ مقلب رہدگی کے team کے بھی جونئر ساپ کو یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اور چہروق خان جہرے پہ ہسی سکون سنتوش اس بات کا کہ ان کا بیٹا فائنلی گھر آ رہا ہے یہ تصویر کسی کچھ بیا کر رہی ہے جی اور آنکر پچھلے پچیس دنوں کے دوران صرف دو بار نظر آئے ہیں شاروق خان ایک بار جب وہ جیل گئے تھے آرین خان سے ملنے کے لیے اس وقت چونکہ انہوں نے اپنے چہرے پر ماسک لگایا ہوا تھا تو بہت کچھ رہی پڑھا جا سکتا تھا ان کا چہرہ لیکن نظر آ رہا تھا بہت زیادہ ایموشنل پریشر اور دباو میں نظر آ رہے تھے اور آپ جب زمانت مل گئی ہے اس کے بعد یہ پہلی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں جس میں وہ سکون نظر آ رہا ہے کہ اتنی لمبی قوایت کے بعد آپ جا کر ان کے بیٹے کو زمانت ملی ہے اور یہ کسی بھی ایک ماتا پتا کے لیے اگر ہم ایک سوپر سٹار سے الگ کھڑے ہو کر ان کی جو منوستتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک پتا کے طور پر ان کی اس بھاونا کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ راحت ہم ان کے چہرے پر پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اب ہم جگر صرف اس تصویر کے بارے میں بات کریں گے تو پیچھے پچیس دنوں میں کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اس کے اوپر ڈسکیشن کرنا تھوڑا پیمالی ہوگا آپ اس کو صرف ایک تصویر کی طور پر لیجیے جو ایک پتا کی خوشی ظاہر کر رہی ہے اس پتا کی جس کا بیٹا پچیس دنوں تک ان سے دو رہا ہے آرہل اس سے پہلے ان سے دو رہے ہوں گے پڑھائی کے وجہ سے اور دوسری کئی وجہوں سے کئی بار شوٹنگ کے وجہ سے وہ بھی ٹائم نہیں نکال پاتے ہوں گے اپنے پریبار کے ساتھ اتنا زیادہ لیکن یہ یہ جو پچیس دن پیتے ہیں ان کے پریبار کے لیے آپ اس کو دیکھیں کیونکہ بیٹا آپ کہیں اور نہیں جیل میں تھا پہلے ان سے بی کی کسٹڈی میں تھا پھر اس کے بعد آتھر روڈ جیل میں چلا گیا آتھر روڈ جیل اپنے آپ میں کئی سارے ایسے کرمنالز ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا کھانا اس ویکتی کا ہے اس بیٹے کا جس کو ہر ممکن خوشی آج تک مہیہ کروائی گئے ایسے میں جو ریلیکس ہونے کا بھاو ہوتا ہے سنتوش کا بھاو ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اور اپنی لیگل ٹیم کا دھنیواد بھی دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے شارو خان اس ماملے میں بہت ہی زیادہ ایک سبھتا یہاں پر دکھا رہے ہیں اپنی پوری لیگل ٹیم جس نے لڑائی میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کو جو لور کورٹ تھی کلا کورٹ وہاں سے کامیابی نہیں مل پائی لیگل ٹیم ان کے ساتھ رہی جو جو وہ جج بدلتے وہ وکیل بدلتے رہے لیکن جو پرانے وکیل ساتھ میں رہے جیسے ستیش مانچندے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا ان کو اس لیگل ٹیم کا حصہ بنایا اور انہوں نے ہی آگے جا کر پہلے عمید دیسائی کو اسیسٹ کیا اور اس کے بعد جاکہ مکل رہدگی کو اسیسٹ کیا ساتھ کسی نے نہیں چھوڑا اور یہ تصویر وہ بیا کر رہی ہے یہ ٹیم کے طور پر جو ویجے کا بھاو ہی کہہ سکتے اس کو میں پیچھلے پچیس دنوں میں کیا کیا ہوا اس گھٹا کرن سے اس کو نہیں جوڑا ہوں یہ یہ پر بھی کیا بیتی ہوگی ان پچیس دنوں کے دوران وہ بھی سمجھا جا سکتا ہے اور ان کے چہرے پر بھی اس وقت کتنا سکون ہوگا وہ ہم سوچ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں دیکھیں آپ اور ہم یہاں بیٹر صرف باتی کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پر لوگ صرف باتی کر سکتے ہیں سکوٹ ہیں وہاں سے شاید کچھ ہو جائیں کیونکہ ان کو چھتکا لگا اور چھتکا بڑا تھا کیونکہ جب انڈی پی سکوٹ کے تھی اور جیسی جانکاری ملے گی ضرور اس بات کو سانجھا کیا جائے گا تصویر سے جڑے ہوئے دوسرے باقی کے پہلو ہیں ان کو بھی ہم درشکوں کے ساتھ سانجھا کریں گے لیکن ابھی کونٹیکس میں کہ تو درشک اس تصویر کو دیکھ کر پچھلے پچیس دنوں کی اس جرنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو ایک پریوار نے اور ایک ٹیم نے مل کر یہاں تک نکھا رہا جی اور یہی وہ لیگل ٹیم ہے جن کے ترک اور دلیلیں بہت بھاری پڑے ان سی بی کے ترک اور دلیلوں پر اور امیت رام سے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بھاری 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 لے کر آئے تھے اور کہیں فین پوسٹرز لے کر آئے تھے کہ آرین خان آج جو ہے میں بتا دوں کہ فین کے لئے بہت بڑا دن ہے کہ کہ دنوں سے منت کے بعد اور ہر فین ایک چیز چاہتا تھا کہ آرین خان جلد چھوڑ جائے لیکن آج آرین خان کو بیل مل چکی ہے تو اسی لئے کہ ان کے جو فین ہیں وہ کافی کچھ تھے اور کافی کہیں فین نے آپ پر کچھ دیر پہلے جشن بنایا میں آپ سوڑی سی کم ہو گئی ہے منت کے بار لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے کہیں بہت زیادہ بیڑ تھی یہاں دن شاروخ خان کے لئے خاص کرے بہت بڑا دن شاروخ خان کا جو جنم دن ہے سیکنڈ نومیمبر کوئی ہے دیوالی بھی بہت ہی قریب ہیں تو اب شاروخ خان اپنا جنم دن آریان خان کے ساتھ منا سکیں گے دیوالی بھی منا سکیں گے شاروخ خان کے پیوار کے لئے تو منا آج ہی دیوالی ہے 25 دن کے انتظار کے بعد زمانت مل گئی ہے آریان خان کو ہانا کی ڈیٹیل آرڈر جو ہے وہ کل آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ کل جیل سے وہ چھوٹ جائیں یا پھر پرسوں ضرور وہ منت پہنچ چہروں پر اور یہ وہ دگج وکیل ہیں جو پچھلے 25 دنوں سے لگاتار یہ قانونی لڑائی لڑ رہے تھے کہ کس طرح سے آریان خان جن کی زمانت کا ویروت کر رہی تھی ان سی بی کی ٹیم اور اب ان کی اوڑ سے اپنے ترک اپنی دلیلیں رکھی گئیں ہوتا ہے یہ بہت matter کرتا ہے جب اس طرح کے آئی پروفائل کیسز لڑنے جاتے ہیں مغمگل ہوت کی دیش جانا مانا نام ہے سپریم کوٹ کی کیسز لڑتے ہیں ساتیش مان چندے ایسا نام ہے جو لگاتار ہم نے دیکھا تھا اس سے ساتیش ماندے مانشندے ملی تھی لگل ٹیم تھی اگر آپ سلسلے بار سمجھ جو لوگر کوٹ کی جو کیلہ کوٹ میں جمع داخل کی گئی وہاں سے ساتیش ماندے مانشندے مانشندے کیس کو لڑا ہی تھی وہاں سے ریجیکٹ ہوتا ہے پہلی بار ان کو بھیج دیا جاتا ہے سات اکٹوبر کو ایک بار پھر بھیج دیا جاتا ہے اور جب جمعانتی اجزکہ کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم یہ پیچر آف دے درشو کو تک پہنچا رہے ہیں اور زمانت ملنے کے بار پہلی بار دکھے ہیں شاروخ خان اپنی پوری لیگل ٹیم کے ساتھ اور یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز پر